ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں پاکستان تاجر کل وزیراعظم آفس کے سامنے دھرنا دیں گے انجمن تاجران پاکستان صدر انجمن تاجران پاکستان اجمل بلوچ کا کہنا ہے کہ صدار تی آرڈینس کے ذریعے لاغو تمام قوانین مسترد کرتے ہیں تاجر کل وزیراعظم آفس کے سامنے دھرنا دیں گے انجمن تاجران پاکستان کے صدر اجمل بلوچ نے پریس کونفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پوائنٹ آفس سیل سسٹم کا نفاظ نامکمل ہے مشیر خزانہ جب سے آئے ہیں عوام اور تاجروں کو تباہ و برباد کر دیا عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے اجمل بلوچ کا کہنا تھا کہ کراچی پشاور سمیت ملک بھر سے تاجر کر اسلام آباد میں اکٹے ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے تاجروں کی سیل ٹیکس ریجسٹریشن کا کام ناممکن ہے اسی لاکھ تاجروں کے لیے فکسٹ ٹیکس کا نظام لاغو کیا جائے اجمل بلوچ نے کہا کہ جب تک وزیر آزم ہماری بات نہیں سنتے ہمارا اشتجاج جاری رہے گا سیل ٹیکس جب ہم نے دینا نہیں تو ہماری ریجسٹریشن کیوں ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ مشیر خزانہ میرے ساتھ مناظرہ کریں قائل ہو جائیں یا مجھے قائل کر لیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے گا